بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار میں موگو کا ذرا سوڑا سواد بنا رہا تھا بات کرنے کے لیے اور بات سننے کے لیے بھی نا بات سواد بھی ہو تو مزا آتا ہے الیکشن سے پہلے میں نے میرا خیال ایک افتہ ہی یہ بات یہ لا باپ کے ساتھ راپا میں نے روز یہ بات رپیٹ کی کہ بھائی الیکشن کے نزدیک یا الیکشن کے بعد ریال میں اور ڈالر میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا اچھا اس میں میں آج ویڈیو کے اس ویڈیو کے دو گھنٹے کے بعد ایک میں ویڈیو بنا دوں گا اس میں نہ میں بولتا ہوں ایک بمپر قسم کی آپ کے نیوز دوں گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا برحال اس میں تو ہم ریٹ کے متعلق بات کریں گے بھی بات لمبی کیا کرنی صرف یہی بتاؤں گا کہ تمام وہ بندے جو پاکستان میں ریال یا ڈالر کی سمگلنگ کرتے ہیں ایجنٹ لوگ جو لے کر رکھتے ہیں اپنے پاس یا سٹاک کرتے ہیں جب مہنگا ہوگا اسٹم نکالیں گے وہ illegal ہے اگر کوئی بندہ بھائی ایسا کام کرتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے وہ کبھی بھی گرفتار ہو سکتا ہے اور اس بندے کو گرفتار ہونا بھی چاہیے ہاں جو ہم پردیسی بھائی ہیں جو سعودیہ سے محنت کرتے ہیں کماتے ہیں یا کوئی بھائی میرا درہم کماتا ہے دبائی وغیرہ کہیں سے بھی تو بھائی وہ اگر یا ہم ریال یہاں سے کماتے ہیں محنت کر کے تو وہ ہماری مٹھی میں ہماری محنت کی کمائی ہے ہاں اس کو ہم ابھی ویکسن بھی دیں یا جاتے سمیں ساتھ لے کر چلے جائیں یا بھائی ایک مہینہ ٹھہر کے بھی دیں وہ ہماری مرضی ہے کیوں ہم نے بھائی اپنی محنت سے کمائے ہیں ہم نے کہیں سے یہ مارکیٹ سے اٹھا کر اپنے پاس چوری رکھے ہوئے ہیں جب مہنگا ہوگا اسٹم نکالیں گے وہ معاملہ نہیں ہوتا ہے برحال جی ریٹ کے مطلق آتے ہیں ڈالر کا ریٹ سب سے پہلے آپ کو دکھا رہا ہوں میں تھوڑا اس طرف ہو جاتا ہوں دو سو انہاسی روپے تھرٹی تھری پیسے تیتیس پیسے اور آج سٹارٹنگ میں دو سو انہاسی روپے پر تھا یہ ٹھیک ہے یعنی کہ بینک کلوز جب ہوئے ہیں شام ٹائم تو اس ٹائم اس میں تیتیس پیسے تک کا اضافہ ہو چکا تھا جو کہ آنے والے دنوں میں میں بولتا ہوں جو ڈیکسٹ ویڈیو لگاؤں گا دو تین اگر ایک بات اس پہ سن لیجئے گا اگر ہم ریال کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفینلٹی بات ہے جب ڈالر اوپر تو بھائی تمام کرنسی اوپر یعنی کہ انٹرنیشنل کرنسی پاکستانی نہیں پاکستانی کرنسی تو اگر مطلب دا ڈاؤن ہوگی تو ریال کا جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ آج کا رہا وہ چوہتر روپے ستائیس پیسے ایچ بیل کی طرف سے شوک رہا گیا باہر ایجنٹ جو ہیں جی وہ چوہتر روپے ستر پیسے تک ریٹ دے رکھے ہیں آج کا اور اس میں آنے والے دنوں میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے کو ملے گا جو کے معاملہ سامنے آ رکھی ہیں اس کے بعد اگر ہم ریال ریٹ کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو میں ایکسچینج ریٹ بھائی پہلے سوری دکھانا چاہوں گا جو کہ آپ کے سامنے آج کا پاکستانی روپے کے حساب سے چوہتر روپے تریپن پیسے ایڈیا بائیس روپے تیرہ پیسے بنگرہ دیسی ٹکا انتیس ٹکے تیئیس پیسے موطلی بینکوں کے حساب سے کر بات کریں تو اس میں ایس ٹی سی پے ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھامن پیسے دس سترہ اور تیئیس ریل فیس کے ساتھ اگر تحویر راجی راجی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے ستر پیسے دس سترہ اور تیئیس ریل فیس ان کی بھی ہوتی ہے اگر ہم ویسٹر یونیور کی بات کریں تو تہتر روپے نوے پیسے دس سترہ تیئیس منی گرام کی بات کریں تہتر روپے اٹھتر پیسے دس سترہ اور تیئیس ریل فیس ٹیری منی یعنی کہ اے این بی بینک کی بات کریں ان کا آج کا ریڈ 73 روپے 70 پیسے 10-17 اور 23 فیس اگر بات کر لیں فوری بینک بینک جزیرہ کی بھائی تو ان کا آج کا ریڈ 73 روپے 87 پیسے اچھا ریٹ ہے اگر انجاز بینک کی ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریڈ 73 روپے 83 پیسے 10-17 اور 23 فیس کے ساتھ اگر قویق پی کی بات کریں بھائی تو قویق پی کا آج کا ریڈ 73 روپے 85 پیسے 10-17 اور 23 فیس ہے ان کی بھی اور اگر فرینڈی بنگ کی بات کریں تو فرینڈی والے بھائی آج کا 73 روپے 89 یعنی 90 پیسے بول رہے ہیں 10 17 اور 23 فیس ہوتی ہے ان کی بھی